بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک 1441 ہجری کی آمد قریب ہے اور کورونا وائرس مختلف علاقوں میں مسلسل پھیل رہا ہے جبکہ ڈاکٹرز اس ویبا کے خطرے کے احتمال سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پینے کی نصیحت کر رہے ہیں کیونکہ جسم میں پانی کی قیمی قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہے اور وائرس کے حلق تک پہنچنے کی صورت میں حلق کا خوشک ہونا وائرس کو پھیپڑوں تک پہنچنے کا موقع فرام کرتا ہے جبکہ پانی پینا حلق میں موجود وائرس کو معدے میں اتارنے اور اسے ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو کیا مسکورہ سبب سے اس سال مسلمانوں سے روزہ ساکت ہو جائے گا جواب ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہر شخص کی انفرادی شرعی ذمہ داری ہے پس ہر وہ شخص جس میں روزے کے وجوب کی شرائط پائی جائیں اس پر روزہ واجب ہے اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہو یا نہ ہو پس اگر کوئی مسلمان آنے والے ماہ رمضان المبارک کو پا لے اور اسے یہ خوف ہو کہ خواہد وہ تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اس دن کے روزے کا وجوب ساکت ہو جائے گا اور اگر اس کے لئے کسی بھی طرح سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے احتمال کو اس حد تک کم کرنا ممکن ہو جتنے کم احتمال کو اقلا اہمیت نہیں دیتے جیسے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے قریب سے میل جول نہ رکھ کر ماسک اور طبی دستانے اور مسلسل جراسیم کش مواد وغیرہ استعمال کر کے جبکہ ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و تکلیف بھی نہ ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس پر یہ امور بجالانا ضروری ہے اور روزے کا وجوب اس سے ساکت نہیں ہوگا جہاں سوال میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار پانی پینے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی اور حلق خوشک نہ ہو کیونکہ یہ دونوں باتیں کرونا میں مبتلا ہونے کے احتمال کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے معنی نہیں ہے سوائے ان افراد کے جن تک ڈاکٹرز کی یہ نصیحت پہنچے اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو بائی مانے کہ اس طریقے پر عمل کر کے اس پر کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف صادق نہ آئے خواہ ان طریقوں میں سے یہی طریقہ اختیار کرے کہ گھر میں ہی رہے اور دیگر تمام ذکر شدہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تب بھی کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس سے روزہ ساکت ہوگا لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد پر روزہ رکھنا واجب ہے یاد رکھیں کہ روزے کے دوران جسم میں پانی کی کمی کو یوں بھی پورا کیا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے ایسی سبزیاں اور فروٹس جن میں پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے انہیں کھایا جائے اور اسی طرح شگر سے خالی چونگم چبھا کر بھی حلق کو خوشک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے بشرتی کہ اس کے اجزاء مو میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اور حلق سے نیچے نہ اتریں کیونکہ چونگم چبھانا لعاب دہن کو زیادہ کرتا ہے اور روزے کی حالت میں ایسے لعاب کو نگلنے میں کوئی معنی نہیں ہے مذکورہ باتوں سے واضح ہوا کہ جن لوگوں کے لئے ماہ رمضان المبارک میں کام کاش کو چھوڑ کر گھر میں رہنا ممکن ہو جہاں وہ کرونا میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو ان پر روزہ ساقت نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں کے لئے کسی بھی وجہ سے کام کاش کو ترک کرنا ممکن نہ ہو تو اگر انہیں یہ خوف ہو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی نہ پینے کی وجہ سے وہ کرونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں جبکہ اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ بھی ممکن نہ ہو تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے مگر ان کے لئے یہ جائزہ نہیں ہے کہ وہ سرعام کھاتے پیتے پھریں ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ شریعت مقدسہ کے اہم ترین فرائز میں سے ہے جسے کسی حقیقی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات ہر شخص اپنی حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس روزہ کو ترک کرنے کے حقیقی عذر ہیں یا نہیں ہیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ